اسلام علیکم اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں میری پیاری یوٹیوب کی فیملی جہاں بھی ہوگی اپنے گھروں میں خوش ہوگی عباد ہوگی اپنوں کے ساتھ خیر خیریہ سے ہوگی امین سمع امین اور اسی کے ساتھ ہی دعا کروں گی آپ سب کے لئے اپنے لئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاں بھی رکھے اپنوں کے ساتھ ہمیں شاہستہ رکھے مسکراتہ رکھے خوشوں سے بھرا ہوا رکھے ہم میں سے جن کے بھی دکھ یا ترت یا تکلیفیں یا پھر مشکلات یا ازمائشیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم اپنی رحمت سے دور فرما دیں آج میں آپ کو یہ والی ریسپی بتا رہی ہوں جھٹ پٹسی ریسپی جب کوئی مہمان آ جائے اور ہمارے گھر میں کچھ نہ ہو تو یہ ہم بنا سکتے ہیں سرب کر سکتے ہیں انشاءاللہ مہمانوں کو بہت پسند آگی یہ ریسپی جب کچھ نہ ہو تو تب یہ بنا لیجئے گا اور یہ ہیں کھٹے آلو اور بہت مزے کے بنتے ہیں ویسے تو یہ ریسپی میری یہ کینٹی تھی ہم ان کے گھر جاتے تھے وہ بناتی تھی اور اسے کہتی تھی انڈیا آلو جی ہاں جی وہ کہتی تھی یہ انڈیا کی ریسپی ہے میری ممی بناتی تھی انہوں نے اپنی ممی سے سیکھی اور پھر ہم نے ان سے سیکھی یہ دیکھیں آلو میں نے بائل کر لی ہیں آلو بائل کرنا تو آپ سب کو آتے ہوں گے اس طرح سے میں نے ان کو کٹ لیا ہے بائل کر کے اس کے بعد یہ انگلی لی ہے میں نے یہ دیکھیں یہ زیادہ نہیں ہے آپ اپنے مطابق رکھ لیں آپ جتنا کھانا چاہتے ہیں کھٹاس اتنی رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہ تقریباً دو چمچ بھر کے لیے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو اگر زیادہ کھٹا پسند نہ ہو تو آپ کم کھٹا کھا لیجئے گا اور اسی کے ساتھ ہی اس پیسز میں کیا چاہیے وہ میں بتاتی ہوں ایک چمچ لیسن لے لیا ہے بھر کے یہ دیکھیں تھوڑا سا زیرہ لے لیا ہے آدھے چمچ سے تھوڑی سی زیادہ لال مرچ پورڈر اور آدھا چمچ تقریباً میں نے لیا ہے نمک یہ چیزیں جائیں گی اس میں اور جو گول گول لال مرچ ہوتی ہے چھوٹے والی اگر وہ ہو تو اس کا ٹیسٹ بھی اور کلر بھی ڈیفرنٹ آتا ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے تو میں نے وہ ایٹ نہیں کیا اس کے ٹیسٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن وہ ہوں تو اور بھی اچھے لگتے ہیں سب سے پہلے فرائے پان میں میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی یہ دیکھیں بلکل معمولی سا ہے اور اس میں سب سے پہلے میں لیسن ڈالوں گی یہ دیکھیں لیسن میں نے ڈال لیا ایک دو منٹ تاکہ پک جائے اس کے بعد میں بتاتے ہوں اس میں کیا ایٹ کرنا ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت جھٹ پڑ سے بنتے ہیں اور زیادہ دیر ٹائم بھی یہ والی ریسپی آپ کی بلکل نہیں لے گی اور بچے بھی پسند سے کھائیں گے اور بڑے بھی اس کے ساتھ یہ زیرہ میں نے ایٹ کر لیا زیرہ کو تقریباً ایک منٹ میں اس میں پکاؤں گی جو میرا زیرہ اس میں ایک منٹ تک پک جائے گا تو اب اس میں جو اس پیسز ہیں مطلب کہ لال مرچ پاورڈر اور نمک اب میں اس میں وہ چیزیں ایٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایٹ کر لیا اور امبلی کا جو پل تھا وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر لیا اب اس کو مکس کر کے میں سب ایک منٹ سے بھی کم پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اب اس میں ایٹ کر لیتی ہوں آلو آلو ایٹ کر کے میں اس کو مکس کر لوں گی اور تھوڑی سی دیر بلکل چولے پر رکھوں گی اس کے بعد میں چولہ بند کر دوں گی اب میں اس کو کر لیتی ہوں دیکھیں جھٹ پٹے سی پٹ بننے والی ریسپی ہے اور بچے بھی پسند کریں گے آپ بھی پسند کریں گے اور مہمان بھی انشاءاللہ پسند کریں گے آج کی میری ریسپی کیسی لگی آپ کو نہ مشکل نہ ٹائم لینے والی نہ زیادہ سمان لینے والی بلکل آسان سی ریسپی دی میں نے آج آپ کو اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے گا پلیز جو لوگ سبکرائب نہیں کرتے ریکویسٹ کرتے ہیں سبکرائب کے بٹن کو پریس کر لیا کریں بیل کے ساتھ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا بہت سے لوگ تو بڑے کنجوس ہوتے ہیں لائک کرنا بھی پسند نہیں کرتے لیکن پلیز ریکویسٹ تو میں کر سکتی ہوں کہ لائک کر دیا کریں اسی کے ساتھ اپنا بھی خیار رکھا کریں اپنے پیاروں کا بھی خیار رکھا کریں اپنی خالدوں میں تو مجھے ضروری آت رکھئے گا جینے دیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ